پائنئر کی 45 اے 46 کسانوں کے بیچ کافی زیادہ لوگ پیئے ہیں اتھپادن کو لے کر کے اسی لئے ہر کسان اس پرجاتی کو لگانا چاہتا اور اچھا خاصا اتھپادن بھی کچھ کسان پرابط کر رہے ہیں لیکن آپ کو بتا دوں کہ کچھ کسان اچھا خاصا اتھپادن اس کا اس لئے نہیں پرابط کر رہے ہیں کیونکہ اس میں بہت بڑی خامیاں ہیں جن کو کسان نظر نداز کر دیتے ہیں جس کے وجہ سے انہیں اچھا خاصا اتھپادن نہیں مل پاتا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو پائنئر کی 45 اے 46 کے خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ اس پر بستر جانکاری دوں گا جس میں آپ کو کتنے دن میں احپا کر کے تیار ہوتی ہے اتھپادن کیا دیتی ہے تیل کی ماترہ کتنی ہوتی ہے ساتھ ہی ساتھ دانے کی گنوطہ کیا ہوگی اس میں پود کی اونچائی کتنی ہوتی ہے کن کن پردیشوں میں آپ بہائی کر سکتے ہیں ساتھ ہی اس میں کون کون سی خامیاں ہو انہیں کیسے نپٹا جا سکتا ہے جس سے آپ کو اچھا خاصا اتھپادن مل سکے گے تو پوری جانکاری رہے گی اس لئے ویڈیو کو آنٹر تک ضرور دیکھئے گا 45 اے 46 کو بکشت کرنے اور مارکٹنگ کرنے کا کام ایک ہی کمپنی کا ریز جس کا نام پائنئر ہے یہ آپ بھلی بھانتی جانتے ہیں بات کریں اگر یہ کتنے دن میں پکا کر کے تیار ہو جاتی ہے تو ایک سو پیس تو یہاں ایک سو پچیس سے ایک سو تیس دن میں پکا کر کے تیار ہو جاتی ہے اٹھات اسے اگیتی کھیتی میں بھی پریوں گے کر سکتے ہیں اور پچیتی کھیتی میں بھی اسے لگا سکتے ہیں تو اس کی بہائی جو ہے وہ اسے لاشٹ سپٹمبر سے لے کر کے سپٹمبر کے لاشٹ سپتہ سے لے کر کے اور پندرہ نومبر تک آپ آسانی سے بہائی کر کے اور اچھا خاصا اتھپادن پرات کر سکتے ہیں بات کریں اگر اتھپادن کتنا دیتی ہے تو یہاں بارہ سے پندرہ کوئنٹر پر ایکر کا اتھپادن دے دیتی ہے جس میں تیل کی مادتہ 42% کی ہوتی ہے دانے کی گنوطہ کی بات کریں تو یہاں گہرے بھورے رنگ کی کافی بولڈ دانے ہوتے ہیں موٹے دانے ہوتے ہیں جس کے اس کی وجن بھی کافی زیادہ اچھے ہوتے ہیں بات کریں ایک ہزار دانوں کے وجن کی تو پانچ سے ساڑھے پانچ گرام کے اس کے ایک ہزار دانوں کا وجن ہوتا ہے ساتھی ساکھائیں اس میں جو ہے 22 سے 24 ساکھائیں اس میں نکل آتی ہیں اور یہ ایک بڑا کارن ہوتا ہے جس میں اس کا اتھپادن کا کافی زیادہ رول ادا کرتی ہے جس سے اتھپادن جیدہ ہوتا ہے ساتھی اتھپادن کو بڑھانے کے لیے پود کی اونچائی بھی کافی زیادہ مائنے رکھتی ہے تو اگر یہاں پر ہم پود کی اونچائی کو دیکھتے ہیں تو 180 سے 200 سینٹی میٹر کی ہوتی ہے تو یہاں بھی کافی زیادہ ایمپورٹنٹ رول ادا کرتی ہے زیادہ اتھپادن کے لیے کیونکہ جب جو ہے ساکھائیں زیادہ ہوگی پینڈ کی اونچائی زیادہ ہوگی تب ہی اس میں زیادہ فلیہ لگے گی اور زیادہ اتھپادن ہمیں مل جائے گا بات کریں اگر آپ اس کا کنکن پردیشوں میں بہائی کر سکتے ہیں تو اس کا جس بھی چھیتر میں سرسو کی بہائی کی جاتے ہیں ان سبھی چھیتروں میں آپ اس کا اتھپادن کر سکتے ہیں کوئی بھی باؤنڈیشن نہیں ہے اچھا خاصا اتھپادن ہر پرگار کی ملتی میں سبھی پرگار کی ہر پرگار کی چھیتر میں اچھا خاصا اتھپادن دے رہی ہے بات کریں اگر اس کے کھامیوں کی تو اس میں پالے کا اثر زیادہ ہوتا ہے تو دیکھو پالے سے بچانے کے لیے بہت ساری فنگس دوائیاں آتی ہیں جن کا پیوک آپ کر سکتے ہیں تو پالے سے بچانے کے لیے آپ یہ انتجار مت کیجئے کہ پالا گر رہا ہے تب ہی آپ اس کے جو ہے اس کے لیے دوا کا شرکاؤ کریں گے سب سے پہلے جیسے ہی پالے کا اثر دکھائی پڑتا ہے آپ اس پر ترنت روپ سے جو بھی دوائیاں ہیں جیسے کاربن ڈاجی ماتا ہے مینکو جے بہنٹا کالے اور بہت ساری دوائیاں ہیں تو ان میں سے کسی ایک کا پریوک ضرور کر لیجے گا اور آپ کو ایک بار بتا دوں کہ اگر پھلیاں بنتے سمیں پالا گر گیا تو پھلیاں کے جتنے بھی دانے وہ سارے کالے ہو جائیں گے آپ کو کوئی خاص اتپادن یا جو تیل کی پرشت ماتا ہے بتائی جارہے ہیں کچھ بھی آپ کو نہیں مل پائے گا دوسری سب سے بڑی جو اس کی خامی ہے وہ ہے دانا چھٹکنے کی جیسے ہی یہ پک کر کے تیار ہو جائے تیسے ہی اس کی پھلیاں فٹنے لگتے ہیں اور دانے بکھر کر کے کھیت میں ہی گرنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس لئے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ جیسے ہی یہ ہے چالیس پرتیسط جو اس کی پھلیاں ہیں وہ پک کر کے پیلی پڑیں ویسے ہی آپ کو اس کی کٹائی کر لینا ہے تاکہ اس کی جیادہ تر پھلیاں جو ہیں وہ آپ کے گھر پر آ کر کے سوکھیں تب ہی پکیں تب ہی آپ کو اچھا خاصا اتپادن مل جائے گا اگر آپ کھیت میں چاہتے ہیں کہ جو ستر سے اسی پرسنٹ والیاں پیلی ہو جائیں تب ہم اس کی کٹائی کریں تو ایسے میں آپ کو اتپادن کا نقصان بھی اٹھانا پڑ جائے گا تو یہ دو کمیاں ہیں ان دو کمیاں سے آپ کو کیسے نپڑنا یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا تو اب آپ نشچنط ہو کر کے اور بوائی اس کی کر سکتے ہیں اور ان خامیوں کا دھیان لکھئے گا ان سے نپڑتے رہیے گا اور اچھا خاصا اتپادن پرابط کیجئے گا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو یا ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو بھٹیک سے سبسکرائب کر دیجئے تاکہ بھٹیک سے آپ کو ویڈیو کی جانکاری مل جائے کریں جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں تو ملتا ہوں آپ کو اگلی ویڈیو میں اور جانکاری کے ساتھ جائے جوان جائے کیشان